بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں سوال عورتوں کے نام کیا تھے یعنی ان عورتوں کے نام کیا تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جواب ایک ہندہ فرطنی قریبہ اور سائرہ یہ چار تھے سوال چار عورتوں میں سے کس کس کو قتل کر گیا جواب قریبہ قتل ہوئی اور باقی تین مسلمان ہو گئی تھی صرف ایک کو قتل کر دیا گیا تھا سوال وحشی بن حرب جس نے غزو عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا جواب اس نے اسلام قبول کر لیا تھا وحشی نے اسلام قبول کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا تھا سوال وحشی نے بعد از کس جنگ میں ایک جوٹی مدعی نبوت کو قتل کیا تھا جواب جنگی ایمامہ میں سوال اس جوٹی مدعی نبوت کا نام بتائی جسے قتل کر کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کفار ادا کیا تھا مسلم ایک عذاب مسلم ایک عذاب کو اس نے قتل کیا تھا وحشی نے تو اس نے کہا کہ میرا کفار ادا ہو گیا سوال کیا یہ درست ہے کہ وحشی نے اپنے نیزے میں مسلم ایک عذاب کو قتل کیا تھا جس سے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جواب جیہا درست ہے سوال پتہ مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ عنہ کیا تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھی جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عسیمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں غلام تھی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسیمہ اصل میں یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کس صحابی نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر ازان دی تھی جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوال انہوں نے کس نماز کی اذان دیتی جواب نماز زہر کی نماز زہر کی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیہ کس صحابی کو دیتے ہوئے پرمایا تھا قیامت تک کی چابیہ اب تمہارے پاس رہیں گے اور ظلم شخص کے اور ظالم شخص کے کوئی شخص تم سے چین نہیں سکے گا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو سوال اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیلانے کی خدمت کس صحابی کو عطا فرمائی تھی جواب حضرت عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ عنہ کو سوال پتہ مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شہر کے داخل وقت کہا نسب تھا جواب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر بندی کے دوران آپ کے ساتھ نظر بندی کے دن گزارے تھے یعنی شعب ابھی طالب میں سوال پتہ مکہ کے روز قریش مکہ کے اکثریت اسلام لائی تھی سب سے آخر میں کون اسلام لائی تھی جواب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سوال او کس جلی القدر صحابی کے والد محترم تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال پتہ مکہ کے موقع فر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا تھا جواب ترجمہ آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہوں سوال پتہ مکہ کے بعد شہر میں آمن و آمائن قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قتل کا حکم دیا تھا جواب عبداللوزہ سوال وہ کہا کرنا تھا جواب خانہ کعبہ کے فردوں کو تھام کر سوال پتہ مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل فرمایا تھا جواب اپنی چچہزاد بہن حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ کے گرفر سوال غسل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات نمازی نفل و تور شکرانہ ادا کی تھی جواب آٹھ رکعات نماز سوال فتہ مکہ کے دوسری روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے ہو کر دوسرا خطاب عام پرمائے تھا جواب کوہ صفافہ سوال پتہ مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بوتوں کو کس چیز سے گرائے تھا جواب کمان کی نوک سے اور یہ پرما رہے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہوقا سوال جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتنی بوت تھی جواب تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ بوت سوال بوتوں کو گراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس آیات کی تلاوت کرتے جا رہے تھے ترجمہ حقا گیا اور باطل مٹکیاں بشک باطل مٹنے کے لئے ہیں جا حلق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہوقا سوال مکہ پر حملے کی تیاری کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس زوج متحرہ کو دی تھی جواب حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سوال پتہ مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آو صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کس سے لی تھی جواب حضرت عثمان بن عبی طلحہ سے اس سے خانہ کعبہ کی چھابی لی تھی اور دوبارہ بھی اس کو دی گئی سوال پتہ مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کسے مقرر فرمائے تھا جواب حضرت اطعاب رضی اللہ عنہ کو سوال کیا یہ درست ہے کہ حضرت اطعاب رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی تھی جواب جی ہاں درست ہے سوال خانہ کعبہ میں جو بوت انچائی فر تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گر آیا تھا جواب حضرت علیہ وسلم کے کند و موار پر چھڑ گئی تھی اور انہوں نے ان بوتوں کو گر آیا تھا سوال خانہ کعبہ میں بوتوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گر آیا تھا بتائی کس صحابی نے حرم کعبہ کی دیوار سے لگی ہوئی تصاویر مٹائی تھی جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال فتح مکہ کے بعد انحض صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا دینی معلم کسے مقرر فرمایا تھا جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حکم سوال فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا بیعت لیتی جواب کوئی صفحہ پر سوال مردوں سے بیعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیتی عورتوں سے بیعت کس نے لیتی جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز مکہ مکررمہ میں قیام فرمایا تھا جواب اٹھارہ دن بعض لوگ پندرہ دن کہتے ہیں ٹھیک ہے سوال فتح مکہ سے پہلے عرب کی کون سی دو شخصیات اسلام لائے تھے جواب حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سوال ان میں سے کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے عرب کا دماغ کہا جاتا ہے جواب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو سوال کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سفہ سالار مانا جاتا تھا جواب حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ کو سوال پتح مکہ کے بعد حضرت علیہ وسلم نے مکہ کے گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر پرمایا تھا اس وقت ان کی عمر کیا تھی جواب بیس سال سوال خانہ کعبہ کے اندر نصب سب سے بڑا بط کون سا تھا جواب حبل حبل سب سے بڑا بط تھا سوال یہ بط کی شکل کا تھا جواب انسان کی شکل کا انسانی شکل کا تھا سوال ازا کن قبیلوں کا مشہور بط تھا ازا جواب قریش اور بنو کنانا کا سوال یہ مکہ سے کتنی پاسلے پر نصب تھا جواب ایک دن کے پاسلے پر سوال اسے کس نے توڑا تھا جواب حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوال عرب کے تمام بود بطوں میں سب سے قدیم کون سا تھا جواب منات سب سے بڑا حبل تھا بلا سب سے بڑا حبل اور سب سے قدیم جو تھا وہ منات سوال یہ کن قبیل کا بط تھا جواب عوض خضرج اور غسان یہ ان تین قبیلوں کا تھا سوال منات بط کو کس نے توڑا تھا جواب حضرت سعید بن عزید انساری رضی اللہ عنہ نے سوال سوا نامی بط کس صحابی نے توڑا تھا جواب حضرت عمر بن عزید رضی اللہ عنہ نے سوال یہ کس قبیل کا بط تھا قبیل زحیل کا سوال یہ بط مکہ سے کتنے فاصلے پر ایک گاو میں نصدتا جواب تیس مل کے فاصلے پر سوال اس گاو کا نام کیا تھا جواب الربات سوال فتح مکہ کے پورن بعد کون سا غزو پیش آیا تھا جواب غزوی حنین 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 جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی